اپنی قسم پرسی اور غریب حالی پر بابا جی کی آنکھیں بھرائی تھیں ان کی شبروز انتہائی تنگ دستی میں گزر رہے تھے ببسی کی انتہا تب ہوئی جب ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہ رہے حالات سے مجبور ہو کر وہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کرنے مسجد چلے گئے دل میں آیا کہ آج تو اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر شکایت کروں گا مسجد گئے نماز پڑی اور دل کا سارا غبار آنسوں میں نکال کر باہر نکلے تو ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا انہوں نے مسجد کی سیڑھیوں پر ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے سیرے سے پاؤں ہی نہیں تھے ان کے دل کو دھچکا لگا زمین نے ملامت کی اور اندر سے آواز آئی کہ اگر اس وقت جوتے نہیں تو کیا ہوا پاؤں تو سلامت ہیں اگر کھانے کو کچھ نہیں صحت تو ہے اگر زندگی تنگ دستی کا شکار ہے سانس تو چل رہا ہے ان کی روح کو چھوٹ لگی غلطی کا احساس ہوا اور فوراں سجدے میں گر کر گڑ گنانے لگے اپنے شکوہ شکایت پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور جسمانی سلامتی پر شکر ادا کرنے لگے یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب اب نے مسلسل سلیا گیا ہے قاسم علی شاہ صاحب کی کوئی بھی کتاب منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی